اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ اینڈ فن زون بیلکم ٹو میر چینل اور آج میں بنانے جارہی ہوں ڈیسی مرگی کا سالن آلو کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ڈیسی چکن دو آلو کے ساتھ میں میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا اسے پانی میں بھی ہو کر رکھا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں دو بڑے ٹماٹر، ہاف کپ دہی، تین بڑے پیاس، موٹا موٹا کٹ کر لیا 1 ڈیسپون جنجر کارلک پیسٹ 1 ڈیسپون نمک 1 ڈیسپون پسی ہوئی لال میرچ 1 ڈیسپون ملدی چٹکی برز زیرہ 1 ڈیسپون پسی ہوئی کالی میرچ ایک سبز الائچی، دو لونگیں اور یہ جہواتری کا ٹکڑا ہے میں پاس الائچی کی طرح ہوتا ہے یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے شوربے کو یا سالن کو ساتھ میں چکن کا نور کیوبز لیا ہے یہ میں اس میں ایڈ کروں گی یہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس موجود ہے اویلیبل ہے تو آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود نہیں تو آپ اس کو ایڈ مت کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں 1 کپ آئل اول ریڈی میں نے پتیلی میں ایڈ کیا ہوا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی پیاس پیاس میں نے موٹے موٹے کاٹے ہیں اور اب میں اس کو براؤن ہونے دوں گی پیاس براؤن کر کے میں نے بائیگی نکال لیا ہے اپنے اسی اویل میں آپ نے اور جھنگر کھالک پیسٹ ہے جھنگر کھالک پیسٹ ڈال کرنے کے بعد میں ڈالیں ہوں چکن کو اچھی طرح سے بھون لینے کے بعد اپنے اس میں ایک کر رہی ہوں نور چکن کیوب اور اس کو بھی اس میں اچھی طرح بھون لوں گے ساتھ ہی میں اس میں ایک کر رہی ہوں گی یہ سبھی سپائسز پائسز کے ساتھ بھی اس کو اچھی طرح سے بھون لی جئے اپنے اس میں ایک کر رہی ہوں ایک کر رہی ہوں ہم بلکل سلو کر دیجئے اب یہ جو پیاس بھون گھڑ کے نکالے تھے اس کو میں بلینڈر میں اٹ کر رہی ہوں ساتھ میں یہ دونٹ اماٹر ڈال دوں گی دہی اٹ کر رہی ہوں اس میں اور ایک گلاس پانی کا شامل کر کے اسے بلینڈ کر لوں گی سبھی چیزیں میں نے بلینڈر میں ڈال لی ہیں اب میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اب بلینڈ کیا ہوا میکسچر میں اٹ کر رہی ہوں سالن میں چونکہ یہ دیسی مرکی ہے اس لئے اس میں تھوڑا پانی زیادہ ہی اٹ ہوگا ایک گلاس مزید پانی کا اٹ کروں گی اور اسے پکنے کے لئے رکھ دوں گی میڈیم آج پڑ ایک گھنٹے گھنٹے تک اس کو پکا لیجئے اس کے بعد میں اس کو آپ کو دکھاؤں گی چکن کو پکتے ہوئے 45 منٹس گل چکے ہیں چکن گل چکے ہیں اپنے اس میں اٹ کر دوں گی اس پائنٹ پر آلو آلو ڈال دینے کے بعد میں اس میں ساتھ ہی اٹ کر رہی ہوں مل ملاس و واتر تاکہ آلو بھی بل جائے اور اچھا سا شوربہ تیار ہو جائے اور اب میں اس کو بلکل ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے آلو گھل چکے ہیں اور چکن بھی گھل چکا ہے اوائل بھی اوپر آ چکا ہے اپنے اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی مزیدار ڈیسی مرکی کا سالن آلو کے ساتھ ریڈی ہے امید ہے آپ کو ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو لائک کرنا ہرگز نہیں بھولنا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے مزید اور نیو ریسپیس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تھانکس فر واشنگ ان ٹیک کیر